مزائل پنچا سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے تکلیف کا باعث ہوگا تھوڑا سا ان کے لیے لیکن ان کو یہ پتا ہو کہ آج پاکستان کے پاس یہ ایک سپیریر ٹکنالوجی جو ہے یہ آئی ہے ہونی تو ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہو اگر وہ محسوس کریں تو دوسری بات میں آج آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے مولانا جن کو آپ لوگ کہتے ہیں اکثر ہیں تو وہ سیاستدان مجھے نہیں پتا ہو کیوں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ سیگا لگوایا کوئی سازش ہی لگتی ہے یہودیوں کی مجھے لگتا ہے کہ تاکہ مولانا جو ہیں وہ بدنام ہوں سارے پٹھے کام کرنے نے ناندنال مولانا رکھوانا ہے تاکہ ہمارے جو اصل مولانا ہے وہ بدنام ہوں اس میں مجھے ضرور یہودی اور اغیار کی سازش لگتی ہے لیکن بہرحال اس کو تو دیکھیں گے انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی دیکن اس پریس کانفرنس سے پہلے کا ذرا محول دیکھئے گجنہ والا میں ایک جلسہ ہوتا ہے ہمارے بہت ہی متبر عزتدار جرنیلوں کے نام لے لے کے انہیں گالیاں دی جاتی ہیں انہیں برابلہ کہا جاتا ہے جیو ٹی وی اور کچھ اور چینل بڑی بڑی سرخیاں نکالتے ہیں جیو ٹی وی نے دکھانا تو مجھے تین منٹ ہی ہے تو مربانی کر کے ابھی بند کر دیں کیونکہ آپ نے ساتھ ہی پتلی گلی نکلنا ہے آپ مجھے پہلے ہی آپ نے ایک ڈیڑھ سال سے بند کیا ہوا ہے تو آپ اس کو بند کر لیں اگر کرنا ہے تو جیو ٹی وی اور دوسرے ٹیلی ویزنز ایک دو نے بڑی سرخیاں نکالیں پاکستان میں انقلاب آ گیا مطلب کر کیا رہی ہے مریم اور اس کا والد کر کیا رہا ہے ایک بگوڑا جو یہاں سے بھاکے گیا ہوا ہے وہ گجران والا کے جلسے میں پاکستان کے جرنیلوں کو گالیاں دے رہا ہے اور ٹیلی ویزن کہہ رہا ہے پاکستان میں انقلاب آ گیا پاکستان کے اندر اوپن نیس آ گئی ہے اب پاکستان کے اندر کھل کے بات ہونے لگی ہے در ختم ہو گیا ہے اس طرح کی انقلابی قسم کی سرخیاں چلائی جا رہی ہیں آج وزیراعظم نے ایک بات کر دی حضرہ تفنن کر دی تو کہا گیا سیکرٹ ایکٹ لگنا چاہیے کہا گیا وزیراعظم کے اوپر سیکرٹ ایکٹ لگنا چاہیے جو خود گالیاں دیتے تھے وہ آج وزیراعظم کی وہ بات جو انہوں نے ہمیشہ کہی ہے میں نے ابھی ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے جو آج سے شاید پندرہ سال پرانی ہے وزیراعظم نے آپ کو یاد ہوگا ہر تقریر میں کہا کہ انسان غیر سیاسی نہیں ہوتے انسان سیاسی ہوتے وہ کسی نہ کسی نظریہ پر کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی وہی بات آج دہرائی ہے جو وہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ جو خود نام لے کے گالیاں دیتے ہیں وہ ان کا ایک ہمیشہ کا جو کومنٹ ہے اس کو بھاگ دوڑ کے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بات بن جائے عمران خان کو برا ثابت کر لیں تو پہلی بات ان تمام چینلز کے لیے ہے کہ جب آپ گالیوں پر انقلاب لائے تھے تو آج سیکرٹ ایکٹ نہ لگائیں پرائیم منسٹر پہ کوئی گالیاں دے تو وہ انقلاب ہے آپ کے لیے اتفاندہ نہ ہو تو سیکرٹ ایکٹ لگ جانا ہے ٹویٹر دیکھیں اور دوسری باتیں دیکھیں تو ایرانی ہوتی ہے دوسرا جو کومنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پرائیم منسٹر ہمیشہ ہر تقریر میں اپوزیشن کے زمانے میں ہر تقریر میں وہ کہتے رہے ہیں اب آپ میں سے بہت سارے کہتے ہوں گے کہ پرائیم منسٹر صاحب ذرا تھوڑے سے ان کی اوپر سخت ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں پیپرز بارٹی اور نون لیگ اپوزیشن میں ہوتے تھے ایک دوسرے کے اپوزیشن کے دوران کہتے تھے پیٹ پھاڑ دیں گے زرداری مداری لٹیرے ڈاکو چور یہی کہتے تھے نا بغیرت بےہیا یہ سارے لفظ ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ گندی گالیاں تک یہ دے جاتے تھے اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا ایک دوہ دنگل ہوا تھا جس میں تھپڑ مارے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کیپٹن سفدر کے موہ پہ وڑائی صاحب نے تھپڑ مارا تھا پھر انہوں نے واپس مارا تھا یہ سارے کام یہ کرتے تھے لیکن جب حکومت آ جاتی تھی تو وزیراعظم کا احترام کرتے تھے کچھ نہ کچھ ان کو بات کرنے دیتے تھے اور اسمبلی کا سسٹم چلتا تھا ہماری حکومت آئی پہلے دن سے انہوں نے پرائیم منسٹر عمران خان کا اسمبلی کے اندر احترام نہیں کیا ملک کے الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو انہوں نے وہاں تقریر نہیں کرنے دی گالی گلوچ کی شور ڈالا اسمبلی کے اندر کبھی ایسا محول نہیں رہنے دیا کہ وہاں پرائیم منسٹر تقریر کر سکیں پالیسی بیان دے سکیں قوم کو اعتماد میں لے سکیں نمبر ایک ہمیشہ انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ وعدہ کیا کہ آپ ہمیں تقریریں کرنے دیں اس کے بعد جب آپ لوگ تقریر کریں گے ہم سنیں گے لیکن آپ کو یاد ہے زرداری صاحب میں کہا تھا وعدے کون سا قرآن اور حدیث ہوتے ہیں جب بردی بدلنے یہ تو ان کا ماضی ہے اور یہ بدل جاتے رہے جب ہماری باری آتی تھی یہ اٹھ کے طفانے بتتمیزی کرتے تھے اب اس کے بعد انہوں نے دوہزار انیس میں آپ کو یاد ہے مولانا نے ایک چڑھائی کر دی جتہ لے گئی یہاں پر حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس سے ہٹے تو کوویڈ آیا کوویڈ ایک اللہ کی طرف سے آفت تھی پوری دنیا میں جیسے زلزلہ ایک آفت ہوتی ہے پوری قومیں ساتھ مل کے لڑتی ہے انہوں نے وہاں بھی اپوزیشن کی ہر ممکن کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی سو مچ سو کہ جب ہندوستان نے حملہ کیا اور ہماری بہادر فضائیہ نے ان کے تیاریں مار گرائے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا اور اس پائلٹ کو ملکی وسیطر جو ہمارا سٹریٹیجک انٹرسٹ تھا اس میں اس کو ریلیز کیا تو اس پر بھی تنقید کی انہوں نے غرض یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی اور اس سب میں ہم سے غلطی ہوئی جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ جب انہوں نے وزیر آزم کے ساتھ بتتمیزی کی ہمارے جو چند صلح جو لوگ تھے انہوں نے کہا چھوڑیں جی دفع کریں آپ وزیر آزم ہیں آپ یہ نہ کریں ہم وہاں سے ایک سٹپ سائٹ پہ ہو گئے یہ درنا لے کے آئے چھوڑیں جی خیر حکومت ایسے ہی کرتی ہے سائٹ پہ ہو گئے یہ کام چلتا رہا اور اس کام کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ روز شام کو ادارے کو گالیاں دیں روز شام کو ان کو تنقید کی ہر ٹاک شو پہ بیٹھ کے ان کو تنقید کی جب وہ جیت جاتے تھے تو یہ ان کی فتح ہوتی تھی ہار جاتے تھے تو ایم این ایز کو ادارے کا فون آ گیا ایک کیاوس پھیلانا چاہتے تھے اور اس میں انہوں نے ایک اپرچونٹی دیکھی اپنے بیرونی آقاوں کے ساتھ مل کے جب یہ رشیہ کا وزٹ اور سب کچھ ہوا اور انہوں نے یہ حلہ بول دیا اس حلے کے دوران انہوں نے کہا جی کہ کرنل حاشم ڈوگر بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو یاد ہوگا خبریں لگوائیں آصف نے کہی بھی ہمارے ساتھ ہیں فلائم میں نے ہمارے پاس آ گیا ہے اتنے نمبر ہمارے پاس آ گئے جس جس کا نام لیا آج تک ایک بندہ وہ ہماری پارٹی کا درست ثابت نہیں ہوا اس نے واپس جا کے وزیراعلا وزیراعظم کو خود جا کے بتایا کہ میرا نام جھوٹا ہے انہوں نے خود فار ایکزامپل عرشت شریف صاحب کو کسی نے کل فون کر کے تردید کی ان سے پوچھ لیجئے کہ میرا نام آپ کے پروگرام پہ چل گیا تھا یہ غلط ہے میں نہیں ہوں ان لوگوں میں میں اپنی پارٹی کو تو یہ سب کچھ یہ کرتے آئے تو ہم نے اب اصولی فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں یہ بدتمیز لوگ ہیں ان کے ساتھ وہی زبان استعمال کی جائے گی جو یہ کرتے ہیں تو وزیراعظم اب ان کے ساتھ سختی برقرار رکھیں گے اور بلکہ ہماری پوری جماعت اب ان کے ساتھ سختی برقرار رکھیں گی آپ گالی نکالیں گے تو آپ کا موت توڑا جائے گا آپ بکواس کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا آپ کسی ادارے پہ بکواس کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا آپ اب جس زبان میں بات کریں گے ہم آپ کو اس زبان میں جواب دیں گے آپ پارلیمنٹ کے اندر آپ پارلیمنٹ کے اندر اگر بدتمیزی کریں گے تو ہم آپ کو یہ میک شور کرواتے ہیں کہ ہم آپ کو اسی زمان میں جواب دیں گے پارلیمنٹ کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سنٹھیک لیڈر جو ہے شہباز شریف یہ کیسے تقریر کرتا ہے اس میں تو کانفیڈنس نہیں دو بندے شور مچائے اس میں چیرے سے تقریر نہیں ہوتی کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کچھ چیزیں نا ان کو جتنا اوپر لے جائیں ان کا وزن کام ہو جاتا ہے یہ پنجاب میں تھے تو بڑے وزنی نظر آتے تھے جیسے ہی آپ انہیں فیڈل میں لائے ہیں تو وہ ساری ہوا نکل گئی پھوس ہو گئے بچارے تو ان کے پیچھے صرف ایک بندہ شور ڈال رہا ہوں تقریر نہیں کر سکتے وہ تو یہ ہمارے کچھ لوگوں کی وہ تو یہ سمجھتے ہیں مسئلت تھی اکل مندی تھی میں کہتا ہوں وہ ان کی غلطی تھی کہ اس طرح کے لوگوں کو جو لاتوں کی بات مانتے ہیں باتوں کی نہیں ان کو بہتر ٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو اب نہیں کی جائے گی اب ان کے ساتھ اسی زبان میں جواب دیا جائے گا اور اگلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگلی حکمت عملی اللہ کا شکر ہے تیار ہے جو عدم اعتماد کی تھی انشاءاللہ ان کو سرپرائز ایک نہیں کہی دیں گے یہ بات درست ہے کہ انہوں نے حملہ کچھ بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے بہت شدید کیا ہے اس بات میں سچ ہے انہوں نے پیسہ بہت چلایا ہے انہوں نے پندرہ پدرہ بیس بیس کروڑ میں ایک بندے کو خریدنے کی کوشش کی ہے انہوں نے لوگوں سے ویڈیوز بنوائی ہیں مریم سفدر نے اور ان کے والد نے لوگوں سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ویڈیوز بنائی ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا ابھی تھوڑا سسپینس رکھ لیں ویڈیوز بنوائی ہیں ٹکٹوں کے وعدے کیے ہیں تو یہ اب ہم سب کچھ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مریم بی بی آپ جو جو چالیں پاکستان کے خلاف کرتی ہیں نا آپ یہ سمجھیں کہ جس نہر کے اندر سے آپ وہ سازش کرتی ہیں نا اس کا پل اوپر ہم ہوتے ہیں وہ سازش نیچے سے گزر کے جاتی ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو اگر آپ کی سیاست کو یہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے بننا کیا تو پھر آپ کہیے گا تو بہت جلد آپ کے سامنے لائیں گے عوام کے آپ کو پہلے دن کہا تھا حکومت رہے نہ رہے آپ کو ایک بات پہلے دن سے بتائی ہوئی ہے ہر پاکستانی سوئے بڑے اطمران سے کہ جس دن تک ان کا بیٹا عمران خان وزیر آدم ہے پاکستان کے مفاد کو بیچے گا نہیں پاکستان کے مفاد پہ ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ہم اس کو بھختیں گے قبول کریں گے لیکن ہم پوری تیاری میں ہیں ہم اپنے فیصلے کر چکے ہیں ہم اپنی انہوں نے ایک بسات لگائی تھی انہوں نے ایک گڑا کھوڈا تھا جس میں انشاءاللہ یہ خود گریں گے اور آپ کو نظر آ گیا کہ کل جس طریقے سے انہوں نے جتھا بردار فورس پارلیمنٹ لاجس کی اوپر یہ حملہ آور ہوئے پولیس وہاں پہنچی سامہ ٹیلی ویشن اور ای آر وائی پہ میں نے خود دیکھا کہ میرا بیپر لیا تھا سامہ نے کہا آپ ادھر پولیس کھڑی ہے وہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی ہے یہ میرے سے سوال تھا کہ پہلے یہ آئے کیوں اندر اور اگر آگئے ہیں اندر تو اب آپ کی پولیس کو کاروائی کیوں نہیں کر رہی پولیس نے گھنٹا دو گھنٹے ان کے ساتھ باتچیت کی انہیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہ ریڈ زون ہے یہاں پر اس طرح کی کوئی ملیشیا ٹیک آور نہیں کر سکتی آکے جب یہ نہیں مانے تو پھر انہیں وہاں سے ہٹانا پڑا پولیس کو تو میں آج آپ کو یہ واضح جو آج فضل صاحب نے کہا ہے شہباز شریف تو خیر ریٹل ہو گئے تھے بچارے وہ تو عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ مجھے برا بلا بلکل نہ کہیں شہباز شریف صاحب ایسا نہیں ہو سکتا آپ رام اور شام نہ کھیلیں دونوں بڑا بھائی گالیاں دیتا ہے آپ پاؤں پڑتے ہیں یہ آپ دونوں نے جو ڈراما رچا رکھا ہے نا 1989 سے ایک گلے لگاتا ہے دوسرا سائٹ سے کھنجر ٹھوکتا ہے یہ کسی اور کو آپ بے وکوف بنا لیں گے ہمیں آپ کے ڈرامے کا پتہ ہے خدا کی قسم آپ دونوں بھائیوں کے اندر کوئی ڈیفرنس گئی ہے نہ ہو سکتا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں خدا کی قسم آپ دونوں کے بھائیوں کے درمیان کسی قسم کا انٹیلیکچول کو فکر کا بھی فرق نہیں ہے یہ چورن ہمیں نہ بیچیں ہمیں پتہ ہے آپ ایک ہی سکے کے دو رکھیں صرف جب آپ کا بھائی گالیاں دیتا ہے تو جس کو گالی دیتے ہیں اس کے گھار اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پڑھیں گے لتر تو آپ وہاں جانے کے لیے پھر دونوں آج جوڑ کے جاتے ہیں کہ جی میں نہیں ہو پائی جان نے آپ اور آپ کے بھائی جان ایک ہی طرح سے چوری کرتے ہیں آپ اور آپ کے بھائی جان ایک ہی طرح سے کاروائی ڈالتے ہیں ہاں یہ آپ کے والے صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے فیان شریف صاحب کے وہ آپ کو بتا گئے تھے کہ پتر گڈ کاب بیڈ کاب کھیلنا ہے تو پھر تم لوگوں نے بچنا ہے تو اس لیے ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ دونوں یہ کیا کرتے ہیں ہم آپ اس چال کو سمجھ گئے ہیں تو شہباز شریف صاحب سکس زبان تو آپ کو سننی پڑ نہیں ہے سیاسی ٹھکائی تو ہم آپ نے اب آپ نے ہم نے آپ کی کرنی ہے اور جو فضل الرحبان صاحب نے کہا کہ ملک میں یہ کر دیں گے ملک میں وہ کر دیں گے یہ ذرا عدم اعتماد ختم ہو لینے لیں آپ کو سیاسی طور پر ہم نے لمیہ نہ ڈال لیا تو آپ بات کرنا یہ بنانا ریپبلک ہے آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم یہ بند کر دیں گے آپ اس ٹائم عدم اعتماد کے بعد صرف اور صرف زیادہ حلوہ کھا کے اپنا میدہ بند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان میں ایک دفعہ عدم اعتماد ہو لینے دیں اس کے بعد آپ کو سیاسی طور پر ہم بالکل درست کریں گے اب آتا ہوں میں بلاول زرداری صاحب پہ وہ پری مچور سیاستدان جو ہے وہ جو پری مچور سیاستدان ہے اس کو میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ انتظام ہو گیا ہے ہم نے فنڈز بھی ڈھونڈ لیے ہیں کہ کس ہم نے بریکٹ میں سے آپ کے اوپر ٹیوٹر رکھنا ہے آپ بس ہمیں بتا دیں گے کس ٹائم آپ مجسر ہوں گے دو گھنٹے روز آئے گا ٹویٹر ٹیسٹ آپ کا شیخ رشید صاحب لیں گے اس سبق کا اردو جو آپ کو سکھائی جائے گی اس کی مہانہ ٹیسٹ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب لیں گے اس کی مارکنگ فواد چودری صاحب کریں گے اور پھر آپ کو سنت دی جائے گی کہ آپ کو اردو آتی ہے کہ نہیں اور جب تک آپ کو یہ پتا نہ چلا کہ بارش آتا ہے یا آتی ہے تو ہم آپ کو اس سے مسئلہ یہ کہ جب آپ یہ کوڈ ورڈز میں بولتے ہیں نا تو عوام پریشان ہوتی ہیں ان کو پتا نہیں چلتا کہ کیا کیا رائے بندہ بچہ کس مسئیبت میں کیا کہہ رہا ہے مطلب کوئی آپ کے سامنے کوئی بچہ ایسا جو گنگا ہو یا بھی نہ بولتا ہو وہ آگے کچھ بتانی کوشش کر رہے ہو تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو کیا تکلیف اس کے پیٹ میں درد ہے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو بلاول زرداری صاحب کی ہمیں سمجھ نہیں آتی آج میرے سے بھی کسی نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب آپ پروفیسر تھے آپ یہ بڑی سخص زبان استعمال کرتے ہیں آپ پاکستانی سیاست میں انہی کی طرح کے ہو گئے ہیں تو یہ کیوں ہوا ہے تو میں نے انہیں جواب دیا کہ جو پنجاب میں میرا ایک سال تھا ایسا نہیں تھا لیکن جب ہمارے مخالفین نے محترمہ مریم اورنگزیب صحابہ کی طرح کی ترجمان رکھی ہوئی ہیں جن کا کام سوائے بدتمیزی اور گالی گلوچ کے کوئی نہیں ہے اور عورت کارڈ کھیلنے کے کوئی نہیں ہے تو پھر اس نتیجے پہ پہنچنا پڑا کہ ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا پڑے گا تب ہی جا کر بات بنے گی تو اس لیے اپنے ووٹرز کو ہم بتا رہے ہیں اپنے سپورٹرز کو کہ خان آپ کو ڈی چوک میں بلا رہا ہے انقریب آپ نے بتانا یہ ہے آکے یہاں پر لاؤڈ اینڈ کلیر کہ وہ شخص جو آپ کے مفادات کے لیے کھڑا رہا اپنی حکومت اپنی زندگی اپنی ہر چیز کو جس نے قربان کر دیا یا خطرے میں ڈال دیا آپ اس کے ساتھ کس طرح سے کھڑے ہیں یہ تو ہمیں پتا کھڑے ہیں کس جوش کے ساتھ کھڑے ہیں ان چوروں کو لاؤڈ اینڈ کلیر میسج جائے گا تاریخ آپ کو جلد بتائیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نو کانفیڈنس کے اندر بھی ان کو ہرائیں گے اور اس کے بعد ہم ابھی سے بتا رہے ہیں ان کے سخت دن شروع ہونے والے ہیں ہم ان کے ساتھ اب وہ طریقہ ازمائیں گے جس کے یہ قابل ہیں وہی زمان استعمال کریں گے جس کے یہ قابل ہیں اور اس طرح کے اناثر کے ساتھ اگر کوئی شریف آدمی اچھی زمان استعمال کرتا ہے تو یہ اس کو شرافت کی بجائے کمزوری سمجھتے ہیں آپ کے سوالات شباب جل صاحب یہ سوال لے لیں سر آپ نے کارکنوں کو ڈی چوک آنے کی دعوت دے رہے ہیں اسی طرح کی دعوت کل ہم دیکھا کہ جی ایو آئی کے رہنما ہے وہ بھی اپنے کارکنان کو کہہ رہے تھے کہ گھروں سے نکل آئیں ایک طرح جو پوزیشن اگر یہ چاہتی ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتشار کروانا چاہتی ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو وزیراعظم کے خلاف جو اعتماد کی تحریک آئی تھی اس وقت بھی ڈی چوک پہ پی ٹی اے کے کارکنان آئے اور اس میں پھر مسلم لیگنون کے لوگ بھی وہاں پر موجود رہے اور پھر ایک انتشار کیسی کیفیت بنی رہی تو آپ کی طرف سے یہ دعوت دینا اور اپوزیشن نے بھی اپنے کارکنان کو کل بھی بلایا تھا اور کیا اس سلطیال بنی وہ آپ کے سامنے ہیں تو کیا یہ سیاسی میچورٹی کا تقاضی نہیں ہے کہ اس وقت کارکنان کو اس سلطیال سے دور رکھا جائے سلکوں پہ انتشار نہ پھیلے شکریہ دیکھئے دو باتیں ابھی بلاول زرداری صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا کراچی سے چلا لاہور آیا لاہور میں انہوں نے ناصرباق کا چھوٹی سی جگہ ہے انہیں پتا تھا اپنی انہوں نے حسیت کے مطابق جگہ مانگی ہم نے اپنی دریا دلی کے حساب سے انہوں نے کہا منارے پاکستان آجیں انہوں نے کہا نہیں یہ کام نہیں کر سکتے ہم نے انہیں آفر کی کہ آپ منارے پاکستان میں کریں انہوں نے کہا نہیں ادھر ناصرباق میں ویسے بھی ٹریفک ہوتی ہے کوئی پندرہ سو دو ہزار بندہ ہمارا ہوگا کوئی ساتھ تین چار ہزار ٹریفک اور ادھر بندے راز کے ساڑھا ذرا تھوڑا جائے عزت رہ جائے گی تو ہم نے وہی کرنا ہے وہاں سے لے کے اسلامباد تک آپ بتا دیجئے کہیں انہیں روکا گیا ہو کہیں ہم نے اپنے کارکن بلائے ہو کہیں ہم نے کہا ہو یہ غلط کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا گیا کراچی کو ہمارا بھی پورے کا پورا وہاں پر ہو تو پولٹیکل ایکٹیویٹی کرنا بری بات نہیں ہے پہلے تو یہ فرق ہو جائے بلے اپوزیشن کریں بلے ہم کریں بری بات ہوتی ہے جب آپ انتشار کھلانے کوشش کرتے ہیں جو فضل الرحمن صاحب کے جتھے نکال کرنے کی کوشش کی وہ پولٹیکس نہیں ہے بلاول زرداری صاحب یہاں آئے ڈی چوک تک وہ پولٹیکس ہے وہ انہوں نے اپنا خطاب کیا نہ انہوں نے کوئی یہاں پر گالی گلوچ اس طرح کی کی عوام کو نہ توڑ پھوڑ کی نہ کسی کو ڈرائیا نہ دھمکایا اپنا کام کر کے وہ چلے گئے نہ انہوں نے کچھ صحافیوں کے ساتھ بتمیز ضرور ان کی ٹیم نے کی ملتان میں کی دیفرن جگہوں پہ کی وہ نہ ہوتی تو اچھی بات تھی جو فضل الرحمن صاحب کے لوگوں نے کیا وہ بہت ہی بڑی کال وہ تو قانون کی خلاف وردی تھی اب اگر ہم ایک پاکستان کی پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ پیپرز پارٹی نے جیسے اپنی ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی کی ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے وہ بھی کریں اس سے اگلے دن پشلے دن وہ کریں ہم اپنے جلسے کی کال دیں گے وہ اپنے کی دے لیں پولٹیکل ایکٹیوٹی بری بات نہیں ہے شر پسندی بری بات ہے تو یہ بڑا واضح ہے کہ ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں پولٹیکل ایکٹیوٹی پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کریں آئندہ بھی کریں گے آج بھی پرائیم میسٹر کا جلسہ ہوا ہے ابھی دو دن بعد پھر پرائیم میسٹر صاحب کا جلسہ آئے تو یہ ہماری پولٹیکل ایکٹیوٹیز وہ بھی کریں شوق سے انہوں نے کر کے دیکھا کئی تین سو تہتر آتے تھے کئی دو سو پہتر لوگ آتے تھے تو انہوں نے پھر پولٹیکل ایکٹیوٹی بند کر دی تو پولٹیکل ایکٹیوٹی کے ہم حق میں ہیں واقعی نیٹی سے یہ بتائیے گا کہ آج پرائیم میسٹر آفیس سے ایک سرکلر بھی جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ پرائیم میسٹر کہیں بھی دورہ کریں گے تو ان کے جو اخراجات ہیں وہ گورنمنٹ سے نہیں وہ پارٹی ادا کرے گی ایک تو اس کو کلیر کر دیں گے یہ کون سے دورے جو اب یہ جاری ہیں ان تمام دوروں کی بات کی جاری ہے یا بلدیاتی انتخابات میں کوئی پرائیم میسٹر مہم کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے اور دوسرا سر آپ کا ایک جلسہ نہیں آپ کا ایک کنننشن بھی اوورسیز کا پندرہ تو ہو رہا ہے تو کیا وہ جلسہ پندرہ اوورسیز کنننشن کے بعد ہوگا جلسہ یا اس سے پہلے ہوگا سر اسی کا مقلب متبادل ایک پوشٹر نے اسی کے ساتھ کہا جائے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جلتا تھا کہ کامرہ میں موجود تھے بعد الیکشن کمیشن کی جانت سے نوٹس بھی دے جا کے جس پہ توانتظر ہے دیکھئے میرے تو علم میں وہ نوٹس جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا میں نے دیکھا ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ پہلے اور اس کے اوپر اٹونی جنرل صاحب نے جواب بھی دے دیا ہے تو اٹونی جنرل کا جواب کیونکہ قانونی بات ہے تو اٹونی جنرل صاحب کا جواب میرے خیال میں بہت ہی جائز اور بہت ہی تفصیلن ہے تو آپ اسی سے اکتفاہ کیجئے اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اٹونی جنرل صاحب سے رابطہ کیجئے یہ والی جو آپ نے بات کہی ہے الیکشن کمیشن کی اس پر بھی اٹونی جنرل ہی جواب دیں گے کیونکہ حکومتی ریلیٹڈ معاملہ ہے قانونی تو اس پر اٹونی جنرل جواب دیں گے میں اس کے اوپر سائب رائے نہیں رکھتا اٹونی جنرل ہی رکھتے جنرل صاحب یہ بتائیے گا جنرل صاحب یہ بتائیے گا جنرل صاحب یہ بڑا جو ڈی چاپ میں آپ لاکھوں لوگوں کو اٹھے کر رہے ہیں اس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے پریشنٹ ڈالنا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا کیا کچھ اور اس کا مقصد ایک ہے پچھتر سال سے ہماری جو سوبرینٹی تھی ہمیں کبھی ڈو مور کہہ دیا جاتا تھا ہمیں کبھی بتا دیا جاتا تھا آپ دوگلے ہیں ہمیں کبھی غدار کہہ دیا جاتا تھا ہم شہادتیں بھی اٹھاتے تھے اور یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ ساری یہ خون ریزی ہماری وجہ سے ہے ہمیں جو ڈس رسپیکٹ کیا گیا اس سے ایک جو ایورج پاکستانی تھا وہ بہت پریشان تھا غم و غصے میں تو تھا لیکن بہت پریشان تھا رنجیدہ تھا بہت غمگین تھا آپ لوگ بھی تھے مانے آب یا نہ مانے جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل برادری میں ہمیں ٹریٹ کیا جاتا تھا